موسیبت موسیبت ہم نے جانتے ہیں ہاتھ مہم میں جانتے ہیں ہیڑے تھے یہاں پچھلے کچھ دن پہلے ہمارے ساتھ کا ہاتھ ہوا گیا ہمارا پورا گھر جل گیا لیکن ایک خوشی کی بات یہ بھی ہے کہ اس میں کسی کی جان کا نقصان نہیں ہوا اور ایز یوزرل گھر میں چار پیسے بھی نہیں تھے تو وہ مال کا نقصان بھی نہیں ہوا کئی بار تو سرخ رو ہوتا ہے انسان آفتیں آنے کے بعد رنگ لاتی ہے ہنہ پتھر پہ گھس جانے کے بعد اور آدمی ویسے گام آتا نہیں گام آتا ہے شہر والے گھر میں آگ لگ جانے کے بعد کئی بار ہم لوگ مسئیبت جان بوچ کے مول لیتے ہو کئی بار آپ کچھ نہیں کر رہے ہوتے پھر بھی مسئیبت مول لی جاتی ہے یاسے میں بھی جنگل سے نکل رہا تھا ایک دن تو باہجی میرے کو تھنڈ لگ رہی تھی سامنے دیکھا لکڑ بگا میں نے کہا لکڑ بگا ہے تو لکڑی کا ہوئے گا میں نے جلا دیا لکڑ لکڑ جل گی بگا تو میرے کو یوں دکھنے لگا میرے کو بتا میں نے پھر بگا ساو سے کیسے مال گیا خیر باہجی ہمارا گھر تو جل گیا ہم لوگ گام میں آئے ہوئے یہ میری دادی کا گھر ہے یہ بھی کچھ خاص کوئی امیروں مالا کہا لیکن یہاں پہ نا تھوڑا ایڈجسٹ کرنا مشکل ہو رہا باہجی آپ کو بتا شہر میں پلے بڑے ہم لوگ شہر کی بات ہی الگ ہوتی ہے شہر کے لوگ جو ہوتے نا تھوڑے ویسے ہوتے ہیں اگر باتھروم بھی جانا نا تو کس کو بتا کے نہیں جاتے کی کیا فیل کرے گا وہ اسکوز میرے میں فریش ہو گیا تھا ہوں گام کے لوگ لوٹا لے کے باہر جاتے پورے محلک انوائٹ کر جائے گا تمہیں جا رہا ہوں پچاس پچاس لوگ ہی کٹھے ہو گے جاتے گام کے باہر ان کو بیٹھے دیکھ لو لگن راہ کی یہ کیا رہا ایسا لگتا ہے کہ انٹرنیشنل لیول پر پریس کانفرنس ہو رہی ہے اور اس محول میں بیٹھے بیٹھے کئی گھروں کے آپسی میں نہیں رشتداریاں بنتی ہیں اپنی بیٹی کا رشتہ اس سے کر دیا بیٹھے بیٹھے اس ناظر وقت پہ جو زیادہ دن ٹکا رہ گیا اس کا رشتہ پکا ہو کے نکلے گا بڑے گام دیکھے پا جی میں نے لیکن اس سے پچھڑا گام میں نے زندگی میں نہیں دیکھا آپ بلیو نہیں کریں گے پا جی چھولے فلم پچھلے اپنے رلیز ہوئی یہاں پہ وہ بھی ریڈیو پہ اور پوسٹ اوفیس تو ابھی پرسو ہی کھلا ہے اس سے پہلے کبوتر لوگوں کو چٹھیوں دیکھے آتا تھا ابھی جو نیا ڈاکیا آتا ہے وہ کندے بیٹھ کے جاتا ہے پھوٹر راستے پتاتا ہے اور نیچے ڈاکیاں پوچھتا رہتا ہے کیدر لوگوں لے رایت رہتا ہے کھر لوگوں کھر لوگوں کھر لوگوں مطلب اتنا پچھڑا ہوگا میں آپ کو بتایا نہیں سکتا اوپر سے اتنا اریٹے کر رہا جو بھی آرہا ہے بار بار پوچھ رہا ہے آگ کیسے لگی آگ کیسے لگی لیکن ایک بات کہنی پڑے گی پاجی گام کے لوگ فرینلی بڑے ہوتے ہیں پیار بڑا اتنے زیادہ فرینلی ہیں کل میں سوڑا تا بکری میرے بیڑ پر آکے سو گئی لبی لبی ہمیں بیٹی پینے کی آرد دودھو بیڑ پی نکالیں گے دادی پتہ نہیں کہا مرگی میں بور ہوتا رہتا ہوں گاہ میں میری گام کی مٹی اے گاہ کونسی گام کی مٹی در سونا اگلے سونا اگلے گام کی مٹی میرے بڑا آتا سونا نہیں ہوتا وہ گوبر گوبر چاچی تاڑکا خبردار جو میری گاؤں کی مٹی کے بارے میں آئی شاہ بکا تو سچ کہتے ہیں لوگ پوری دنیا گھوم لو سب جگہ گھوم لو لیکن جو خوشبو ہماری گاؤں کی مٹی میں ملتی ہے نا وہ کئی اور نہیں ملتی میری گاؤں کی مٹی ہاں 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 مانا تو تیرے پر اٹھا کر بھی رائد مٹی میرے دی گان کی مٹی لے گیا ہی میرے پر نیانا یہ گام میں دھوکہ دیکھے لے گیا ہی میرے کو گام میں ہی دی بٹیوں گام چلیں گے کھلا اسمان دیکھنے کو ملے گا کھلا دیکھنے کو ملے گا یہ اسمان سالی چھتی نہیں اوپر جانا چاہتا ہے نا خندق پال مدن کو پال جانا چاہتا ہے نا جاؤں گا میں میں نہیں راؤں گا ہاں ہاں تو چلا جا چلا جا لیکن جانے سے پہلے ایک باد بتا دے جائے گا کہاں سوئے گا کہاں پھتپات پہ ہاں یہی ممتا میرے کو جانے نہیں دیتی بتا ہے ابھی ابھی لٹ دیا بات کرتا ہے میں کون ہوتی ہو اسے روکنے والی وہ تو یاد ہے روکتی ہے اسے اس کی بچپن کی تجھے یاد ہے یاد ہے بچپن میں جب تو اتتوسا تھا سارے اتتوسے ہوتے ہیں کلی ڈڈڈڈا کھیل رہا تھا اس وقت تو کلی بھی اس سے بڑی ہوا کرتی تھی ایسے کھیج کے اس نے کلی بارا کہ سرپنج کی آنکھ پھونڈ گئی خیر میں بھی کہاں تیرے سامنے ہی سب باتیں کری ہوں سو میں تجھے بتانا بھول گئی سرپنج ہی آرہے میں نے انہیں خانے پر بھولایا تھا وہ کھانا لے کر آتے ہی ہوگے میں جا کے مٹی کی برتن بناتی ہوں ہاں ابھی آئی میں تو ہر چیز مٹی کی برتن ہے کدر انڈیا جا رہے ہیں کدر انڈیا ہر چیز میں مٹی کا برتن بڑے لوگ ایسے ہیں باڈی دنیا میں جن کو کسی مجبوری وش یا کسی کارن وش جیسے ہمیں شفٹ کرنا پڑا بڑے سوارے ایسے لوگ ہوتے ہوں گے میرا بھائی ایسا ہے جو گام سے شہر میں کیا ہو یا شہر سے گام میں آیا ہو کوئی میرے بھائی بندو جی آئی چشمی والا ہے لوگ بھائی سوارے اے ممبئی سے ہوں ہوئی ممبئی سے ہوں کیوڑے ایک ہی نام ہے آپکہ جیی کموڑی آپ ممبئی سے ہیں جی جی ممبئی میں رہتے ہیں ممبئی سے ہم prosح ممبئی میں رہتے ہیں ممبئی میں شفٹ ہوں ہمیں اپنے گاؤں سے قون سا گام آپ کا کے پاس میں جی گام میں کیا تھا جو آپ کو یہاں پہ نہیں ملتا ہے یہاں پہ کیا مل رہا ہے جو گام میں بڑتا تھا یہاں پہ ایک جڈٹہ نہیں ہے لوگوں میں وہاں پہ سب سات میں رہتے تھے کیا پورا گام اگر جائی میں سوتا تھا؟ کیا مطلب؟ شاڑی 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 ہوگی؟ بی بی کے ساتھ شپٹ ہوگی؟ نہیں بی بی کے ساتھ تو پھر تو نہیں گام کی یاد آتی ہوگی؟ کیا؟ کچھ ایسی چیز بتایئے کے implicی جو آپ کو لگتا ہے کہ شہروں میں پوسیبل ہی نہیں ہے گھرانے کے بعد جو شانتی سکون ملتا ہے وہ وہ شہروں میں نہیں ملتا ہے کس طریقے کا سکون ہے مطلب سرپنچہ آکے مساج کر کے جاتا ہے آپ کو مطلب ہے اسا فیار سکون ہے کوڑے کوڑے بابیجی بھی یہ ساتھ میں ہے کہ کے لئے آئے ہیں ہے نا ساتھ میں کہاں ہے آپ ہی ان دور سے ہی ہیں جی ان دور سے ہوں دونوں صلاہ کر کے بھاگے ہیں ان دور سے اتنیل سی وائف ہے آپ کی بام میں ساتھ رہنے ان دور کی یاد پھر ہی آتی آپ کو آپ ہی جاپ کرتی ہے یا ہاؤس وائف نہیں ہاؤس وائف اوکے تو پھر مطلب جب بھائی ساپ کام پہ چلے جاتے تو کیسے دل لگتا آپ کا گھر پہ ہاں میں مس کرتی ہوں پر کال کرتی رہتی ہوں کن کو ان کو ہی روگ نو پر لگا لیا تونے کام کرنے دیا گھروں کیوں کال کرتے رہتے بچارہ کام کرنے کیا گھر پہ میں مس بھی تو کرتی ہوں مس بھی کرتے ہیں آپ کتری دیر بعد فون کرتے ہیں تھوڑی تھوڑی دیر میں یہی فون کا بل خود دینا پڑتے ہیں تو مس نہ کریں پورے دن میں آپ ایک بار دیکھیں بتا ہے نا اس کو مس کرنے ہوئی دیر کا بل کتنے سال ہوگی آپ کی شادی کو ڈیڑھ سال ڈیڑھ سال ہوگی اب بابی تو مس کرنا بنتا ہے آپ کا کیبل جی کتنی بار فون آتا ہے بابی جی کا آپ کو ساتھ اٹھ بار آجاتا ہے ساتھ اٹھ بار آجاتا ہے ابھی دیکھنا جیسے جیسے ساتھ اٹھ سال ہو جائے گی ڈیڑھ سال آıntا شروع ہو جائے گی ڈیڑھ سال لایا کو آٹھ بار ڈیڑھ سال آ را ہے ان کو شکریہ ڈیڈی شکریہ ڈیڈی ٹھا مچ ایک چیز آپ کو کہنا چاہوں گا یہ پانج آیا ہے جو آپ کر رہی ہے اس کے لئے ہtoneые ضبط میارے دوست جن کو لگتا ہے کہ اپنا اپنا دیکھئے اپنا 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 اپنی اپنی این ہے کہ یوں کو گام اچھے لگتے ہیں کہ یوں کو شہر اچھے لگتے ہیں جی بھائی ساب نمستے نمستے جی کیا مرحبا میکی ہے میں مومبائی سے ہم جی بکی جی ساب میری تو کچھ اوری پریشانی ہے کیا جی پانچ سال پہلے ایک حادثہ ہو گیا میری شادی ہو گئی اچھا کومیڈی واہ حادثہ ہو گیا تھا ہاں ہمارا بھی حادثہ ہو گیا تھے لیکن ہم تو اوبر گئے ہیں اس سے آپ کا تو حادثہ ساتھ میں گھومتا ہوگا já ہاں 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 یہ صحیح بول رہے ہیں باعش ساپ یہ حادثہ ہوگا تھا نہیں ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے نہیں ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے اتنے دلیر آدمی پہلی بار دیکھا مائی بغل ویٹ کتے حادثہ ہو گیا تھا ہاں آپ دونوں مومبائی کے رہنے والے ہیں جی ہاں بچے ہوئے گا نہیں ہاں ہے ہاں ہے یہ ایک گھر پہ اچھا دو دو ایک ساتھ ہے گھر پہ ایک آفیس میں ایک بینک میں ہم دو ہمارے گئے میڈم تو کہہ رہی کوئی حادثہ نہیں ہے بائی صاحب آپ کے اکیلے کے ساتھ ہوا ہے دو سر آپ سب کی ٹانگ کیشتے رہتے ہیں میں بھی کھڑا ہوگیا I was just kidding sir ایسا chance بار بار نہیں ملتا اچھا آپ سے بات کرنے گا so you were just kidding دو بچے ہوگے اور کتنی kidding کروں گا بس کروں گی اچھا ہوا تو نہیں ہے لیکن اب شایئے دو سکتا ہے ابھی گھر جا کے ہوئے گا گھر جا کے ہوگا آپ نے میرے ساتھ تو kidding کر لی اب تیرے ساتھ kidding کر لی ابھی وہ kidding کی ممی بتائے گی آپ کو گھر جا کے اور دیکھو بچہ اچھا شادی شدہ آدمی دہلنا دو منٹس کون نہیں ہے اوہ بچہ دیکھو کتگری کرا باپاگی بیٹا کیا کر رہے آپ بڑا پیارا بچہ آپ کا اللہ ساں بیٹا اللہ جلدی بتائیں بیٹھے ہوگا بیٹھے ہو بی باہر چلی جائے گا کیا نام بیٹا نام بتو جیشان جیشان کتنے سال کا ہے 3 years 3 years بہت کیوٹ ہے بچہ بہت کیوٹ ہے بہت کیوٹ ہے ایک پیار بنایت ہے شکریہ کپل جی ہم کیوٹ ہے اور آپ تو بہت کیوٹ ہے آرے خیلی سوکے شکریہ شکریہ ان لوگوں سے بات کر کرنا کچھ مود ہلکا ہو گیا کہ تو یہ جتنے بھی گام والے آرے ہیں میرا دماغ خراب کر کے رکھ دیا روڑے آپ کیسے لگی آپ کیسے لگی میرا دل کرتا تھا ماچس لگا کے بتاؤں ان کو آپ کیسے لگی میں بے وکوف آردلی جو آپ کیسے نے میرے سے پوچھا نا آپ کیسے لگی حدیاں توڑ دوں گا سکی میں گھر میں ہے کوئی یہ طریقہ کسی کی گھر میں گھس لے گا گھر میں ہے اورتے ہیں اورتوں والا گھر ہے آپ ایسے گھسے جلے آرے ہیں تو تب ہی تو اسی گھر میں آتا ہوں میں اگر اورتے ہیں ناو میں اسی گھر میں کدم نہ رکھوں گا ایسے روڑ یار میری بات سنو بے بکی بڑے بتمیز کسیم کے بزرگ لگ رہے آپ آرے اورتوں والا گھر ہے کوئی نہیں آرہا کوئی کپڑے تو سکتا ہے کوئی کسی بھی حالت میں سکتا اپنے گھر میں کم سے کم آپ کو بیل نہیں ہے تو کھانس کے ہی آجاو یار رنگیر بٹا ہے تو تم جاؤ یار پتہ نہیں کون ہو یار دولی کو بے جاؤ دولی کو دولی آہ آہ بیت آو دولی کو آہ 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 میں تلاب میں سے تمہیں جامن نکال کے کھلاتا تھا کیا بکواس کر رہے ہو جامن تو اوپر پیڑ پہ لٹکے ہوتے تو میں بندر تھوڑی تھا پیڑ پہ چڑھتا جب وہ جامن پک کر نیچے گل جاتے تلاب میں میں تلاب میں سے نکال کے لائکے تمہیں کھلا دیتا میں نے نے ساتھ نیچا کا میں تک کیسی ہے جی جانتا ہے تم بھی آج بھی بلکل ویسی ہو زرا بھی نہیں بدلے کیوں میں بچ پر میں بھی بٹا ہی لگتا تھا میرے کہنے کا مطلب ہے آج بھی ہوتے نہیں ناٹھ کھاٹ ہو ناٹھ کھاٹا اچھا سنو میں نے سنا ہے کہ تمہارے گھر میں آگ لگ گئی ہاں وہ تھوڑی سی لگ گئی ہے تو کیا بڑی بات ہے جہاں جاؤ گی آگ تو لگے گی اتنی ہاٹ تھی نا سیدو صاحب نہانے کے لیے طلاب میں گھستی تھی میں دکبار آجا پیسو اللہ پانی کرم ہو گیا اور بتاؤ کوئی تکلیف تو نہیں ہے نہیں مجھے تو کوئی تکلیف نہیں ہے لیکن میرا پوتا ہے نا بچو اسے بڑی تکلیف ہے ارے میں تو ملانا ہی بھول گی رکھو میں ابھی بلا دیا بچو کون ہے مجھے آج بھی یادہ جب تم نے بچپن میں مجھے اکبر بھگو دیا تھا بچپن میں سارے ہوتے ایسے بچے اٹھا بھگو دیتے کیا شوشی شوشی نہیں نہیں وہ نہیں وہ نہیں تم نے مجھے طلاب میں دھکا دے دیا تھا مجھے آج بھی یادہ تو آپ کی کونسی ہرتیں اچھی تھی ہمیں سب یاد ہے ہماری بہنس کا گوبر چڑھا کے لے کے جاتے تھے ہماری بہنس کا گوبر چڑھا ہے رات کو بکری پانی میں بھگو کر رکھ دی کرتے سو بے بیاس بن جائے گی بچو یاد ریلاکس گوکسو ریلاکس اس کی تو آتت ہے اسی آئی بھائی شاہی بکنے کی اچھا آپ لوگ بیٹھو میں ابھی جا کر بکری چھوڑا کر لاتی ہوں اب بکری کو چارہ کھلا کر لاتی ہوں بکری کو چارہ کھلا کر لاتی ہوں ابھی آئی میں ابھی آئی میں دل نہیں رکھے گا اوشنا بچو میں نے سنا تمہارے ادھر ممبئی والے گھر میں آگ لگ گئی سارا گھار جل کے راک ہو گیا گھر کا کوئی نقصان تو نہیں ہوا نہیں نہیں ہم نے پولیتھین چڑھایا تھا کچھ نہیں نقصان نہیں ہوا تو آگ لگی کیسے کچھ نہیں کچھ کام نہیں تھا کہتے ہیں کام دلاؤ میں نے آگ لگا دی وہ آکے بھجا گے کوئی بازنی بیٹھے گھبراتے نہیں ابھی صرف گھر جلا ہے دنیا بھی جل جائے گھبراتے نہیں ہیں پنجابی کا کسی شایر نے کہا ہے کیا؟ شو مست گو آن آئے گریچی بیٹھے گھبراتے نہیں ہیں جندگی میں ہاستے ہوتے ہیں میرے ساتھ بھی ہوا سیدو ساب ہاتھا میں کھانا کھا رہا تھا میرے دانت میں روٹی فس گئی میں نے گھبر آیا میں آنگن میں موں کھول کے سو گیا کوئا آیا روٹی نکال کے لے گیا بیٹھے گھبراتے نہیں بیٹھا جگاڑا آتے ہیں میں سے ایک بات بتائیے سرپنٹ صاحب ابھی کل ہی آپ کے دانت میں روٹی فسی اتنا بڑا حادثہ ہو گیا آج آپ ایسے گھوم رہے ہیں مطلب بلیو نہیں ہوتا ہونسلے کی بات ہے بیٹھے ہونسلے کی بات ہے تم مجھے یہ بتاؤ آگ لگی کیسے کیسے لگ گئی آگ بیٹھو بولو میں بریش کر رہا تھا تو ایسے پیس تھوکی نا تو آگ لگ گئی آگ لگ گئی آگ لگ گئی بیٹھے سنو چلو بات ہی بدل دیتے ہیں تم تو مومبائی رہتے ہو تو بڑے ایکٹروں سے ملے ہو یہ بتاؤ یہ بشیک بچن مطاب بچن کا بیٹھا نہیں انٹم خیر کا ڈیڈی ہے ساری دنیا کو بتائے نہیں یہ بشیک بچن کے باپا ہے مطاب بچن بیٹھے میں نے پکچر میں دیکھا تھا مطاب بچن کا پتر تو شاہرک خان تھا وہ محبتے میں فیلم میں بنے ہوئے تھے ایسے نہیں ہوتا ہے فیلم میں بنے تھے اس کا مطلب یہ ہے ان کا بیٹھا 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 بچن ہے ابھی شیک کی وائف ہے شوارے بچن جے بچن امیتاب جی کی وائف ہے ان کی ایک چھوٹی سی پوتی ہے آدھیا بچن پوری فیملی کو جانتا ہوں میں پھر تو تمہارے گھر میں آگ لگنی لگنی تھی کیوں وہ سارا دھیان تو تمہارا بچن صاحب کی فیملی میں ہے اپنا گھر دیکھ رہی ہے ان کا گھر میں دھیان دے رہے ہو اپنے گھر میں گیس کھول نہیں رہ گئی ہوگی آگ لگ گئی آدھی زہیر ہوتی ہے بچہ نہیں ہوا ہوتا ہے سربان صاحب کبھی کبھی دھیان نہیں رہتا ہے ایک بار ایسا ہے کہ بزرگ میرے ساتھ بڑی بتمیزی کر رہے تھے بار بار پوچھ رہے تھے آگ کیسے لگی آگ کیسے لگی مر جاتے کبھی کبھی ہاتھ سے دے بھی لوگ سار دیکھ کرتے ہیں بیٹے میں تو تا لاگیا پتر میں یہ کہہ رہاں بیٹے میں تو جانے ہی والا ہوں بس وہ چاہے پلا دو میں نکل جاؤں تو مہمان تو ہما ہے نا آپ کے گاہ میں ہمیں بلائیے آپ چاہے نہیں وہ تو ٹھیک ہے بیٹے پراگ تو تمہارے گھر میں لگی ہے نا تم اپنے گھر میں لگ والا ہوں تو میں کولٹنگ پلا دیتا ہوں پاگل کئی کے بیٹے پلا دو چاہے کہاں گاؤں میں ٹھونٹا پر ہوں گا چاہے میں ٹھونسی چاہے پینے آپ نے مسالہ ٹی پینے آپ نے دارجلنگ ٹی پینے آپ نے دارجلنگ ٹی پینے آپ نے کیفیلات پینے آپ نے نہیں نہیں بیٹا آپ تو پہلے بڑی مسیبت میں اور کشت نے دوں گا کیپا چینوں مانگوالو اور بیٹا کیپا تھوڑا جیادہ چینوں تھوڑی کام رکھنا مجھے شکرو ہے شکرو شکرو سمیتا شکرو مٹھو مٹھو شکر اور تم کو شکر یہ بیماریاں شہر والے لوگوں کو ہوتی ہے آپ لوگوں صرف ایک ہی بیماریاں تے فوڑا بھائی سال تک یہ آپ کے کیا لگتے ہیں یہ میرے بڑے نوکر ہیں اوہ شہتاپا بکوازنا کارے جانتا ہوں شہر والوں کو گاؤں والوں کا مقابلہ کریں گا دلے اتنے اتنے بڑے دل ہوتے ہیں گاؤں والوں کے گاؤں میں چیتا بھی آجائے ہنتا کام کرتے رہتے ہیں یہ کہاں کھوم رہا ہمارے گاؤں والوں کے بچے نا چیتے کی پونچ پکڑ لیتے چیتہ رونے لگتا پونچ نہیں چھوڑتے اس کی چیتے کے کان متینیاں مارتے ہاں اسی لیے فرق ہے گاؤں اور شہر میں اسی لیے فرق ہے شہر کتنی ترقی کر گیا ہے وہ لوگ ٹائم ہی نہیں ویسٹ کرتے شہر والے چھیک بھی مارتے ہیں لگتا نہیں چھیک ماریا ایسے لگتا چھیک کا سیمپل دیا ہے گاؤں والے لوگ آدھا گھنٹا چھیک پہ بھی ویسٹ کر دیتے ہیں پہلے پندرہ اونا تو مو بنائیں گے اگلے پندرہ میں چیت کو ڈیاغنوز کرتے ہیں اوہ 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 سلے بس آگئے ایسے لگو بیزی ہمیں شہاں بیزی کہیں بھی بیلو اور تو اور آپ ٹائلٹ میں دیکھ لو وہاں بھی بیزی رہتے ہیں ہاں مال آگیا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس کو اتنی بے مرد دے ہر جگہ بیزی یہ بی لوگ بیزی رہتے ہیں ان کو پوچھنا پرتا مال آگیا ہمیں پتہ لگ جاتا مال آگیا مال نکال دیا یہ بیزن Sciences کی بات ہے اس لئے بیزی رہتے ہیں ٹائلٹ میں بھی بیزی ہیںnelle آگیا están ہمال آگیا مال سال آگیا بھی پیمنٹ چلے گی یہ بھی بیزی رہتے ہیں میں آپ بتاتا ہوں کہاں بیزی رہتے ہیں اب لگو ممی آرہی ہے تو گھر چھرا جل کے راک ہو گیا مجھے پتا تو گھر کا کوئی اور نکسان تو نہیں ہوا اس کی سلوار میں آگ لگاؤ ایک سرپنچ صاحب مر گئے اس کا دکھ ہے تھوڑا اس آنڈ میں ہاں جی تو آگ لگی شہر میں تو سرپنچ گاؤں میں کیسے مر گئے ادھر آگ لگ گئی تھی فیرو گیڈے والے کہتے ہیں سرپنچ بچ گیا ہم نے کہا گاؤں میں جا کے مار دیں گے مارچس لے کے آج رہا نای بیٹے سنوو سنوو میں کاسے لگتے آگ کیا سنوو چاہے لگتے ہیں تو تقدرaa کے بارے میں چہہہیں پیتا نہیں پیختا نہیں دیئی چھولا نہیں آنے پہ جا بھی خور gesehen پیلتہ سونا ہے تو سنوار میں یہاں سنوارропہ پیلتہ سنوار ڈیو سنوار تو کو دن لوگ اورième سوا المgenی کے ساتھ چکری بار دے کهار کے بار Liban لگی حسن موسیقی 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 اور میرا تو کچھ اور زیادہ جیت لیا ہے میری بے میری بے سو پلیز ولکم دہ ویچی ویچی بیتیو ویچی ویچی تالینٹی ہوت کانگنا رنہ بان کے گل وہ چمن کو محکانے آئی ہے ہو کے نشا وہ فیزاون کو بہکانے آئی ہے نوجوانوں سرا دل کو تھام کے رکھنا کانگنا بن کے رجو دل چورانے آئے ہتا ہے بہت اچھا یہ آپ نے خود لکھا ہے ہماری آتما سے نکلا ہے اور دل کی گھنٹیا سب سے پہلے سب سے پہلے تو میں چاہوں گا درشکوں کی زوردار تالیاں بجائیں اس بات کے لیے کہ پچھلے ہی ہفتے کہ کنگنا کی انگیزمنٹ ہوئی ہے کنگنا بہت بہت مبارک مجھے پتہ ہی نہیں سبارے میں نہیں پتہ تو یہ خبر جوٹی ہے بالکل جوٹی ہے اور اگر آپ ہی نے پہلے آئی ہے it means you are single yes مجھے یہی کنفرم کرنا تھا مجھے یہی کنفرم کرنا تھا کہ آپ سنگل ہیں پیچھے چھوٹے ہیں آج تک جتنے لڑکوں نے پیچھے چھوٹے ہیں لوگ رنگ لے کے آتے ہیں یہ کنگن لے کے آئے ہیں میں تو سونے کا ٹائر لانے والا تھا آپ کی گاڑی پر لگانے کے لیے اور میری ماں نے کہا کہ یہ کنگن جا کے اپنی ہونے والی بہو کو پہنا دے لیکن آپ کی تو شاہدی ہو گئی ہے آپ کی بیوی ہے بڑے ہونٹو والی سب جانتے ہیں اچھلی میری ماں نے کہا کہ ہونے والی بہو کو دے یہ نہیں کہا تھا کہ جو ہو چکی اس کو دیکھئے آپ کو جب بھگوان نے بنایا ہوگا وہ فری ہوگا بہت فری ہوگا ہمیں تو دیو دو سیکنڈ میں بنا دیا برا چارج ہو گیا ہے بھائی آج تک نہیں کتنی تعریف کنگنہ صدو پانجی نے کبھی آج تک کسی کی کی نہیں ہے اور پانجی میں ایک بات کہنی چاہوں گا ہماری فلم ڈسٹری میں جب سے فلم ڈسٹری شروع ہوئی ہے مینہ کمانی جی کے بعد اگر کسی نے شراب پی کے شرابی کی ایکٹنگ کی ہے تو وہ ہے کنگنہ کیا آپ نے مطلب جن فلموں میں ہم نے آپ کو دارو پی کے ایکٹنگ کرتے ہو دیکھا ہے مطلب یہ آپ صرف ایکٹنگ کرتے ہیں کنگن کے سیٹ پہ انتظام رہتا ہے جن فلموں میں میں نے دارو پی کے ایکٹنگ کی ان کا بجت اتنا کم تھا کہ ہم لوگ ایپل جوز بھی گلاس خطو مت کرنا تو چلیے میں کنگنہ ایز ہوس تو میرا یہ آپ سے پوچھنے بنتا ہے کہ آپ کیسا فیل کر رہے ہیں لیکن آپ کو دیکھ کے ماہول تھوڑا ایسا ہو گیا ہے تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں کیسا فیل کر رہا ہوں میری جوڑا فیلنگ ہوتے ہیں تقریباً انگلیش میں باہر آتے ہیں so i want to tell you one thing baby you often drive me crazy and i want to add one few lines yeah she drive me crazy even on bad roads and i want to especially mention that road that is and i want to add one thing to do and i want to add one thing to do and i want to add one thing to do after that she drove me crazy زوردار تالیہ منتی ہے میرے آپ کھر آپ چاہتے ہیں کہ میں اس پہ کچھ ریاکٹ کروں یا بنا آپ کو بتا نہیں ہے کہ میری انگلیش ان سے بھی خراب ہے میں کرتا ہوں میں کرتا ہوں you drive him crazy but you still look like a daisy ابھی ابھی چوستی آگی دیکھو پہلے فیل کرتے ہیں لیزی واہ اے بران آج کنگنا کو ستو بیری سے پچانا تمہاری دعا کبھی قبول نہ ہو واہ میں درشکوں کو کہنا چاہوں گا کہ آج شو کا نام ہم توڑی دیر کے لیے چینج کر رہے ہیں رومانٹک نائٹس و ستو پاسدی کنگنا نے ہماشل سے بولی وود تک کا سفر تاہ کیا اور بولی وود سے بھولی وود کی تیاری میں ہے لیکن ہولی وود میں بہت اور لوگوں نے بھی ٹرائی کیا بہت سارے لوگ ہمارے جو انڈین سیلبز ہیں انڈین سٹارز ہیں ہولی وود فلموں میں آئے بھی لیکن انہوں نے تو حدی کر دی سیدھا ہی مطلب کومی نائٹس میں پیٹٹو 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 کانگا جی میں آپ کی بہت ہی بڑی فین ہوں آپ کا چال اور چلن ہائی ہائی مجھے بہت ہی پسند ہے ہونے کانا دیکھ لیا فیشن فیلم میں نہیں دیکھین کی چال میں تو کر کے بھی بطا دیتی ہوں بچاؤ ترہا فیشن فیلم کیسے کانگا نے باک کیا تھا ریم پاک کتنی ہوت لگ رہی تھی تم کیسے کردیا سنر بھینس کا بچھڑا کم ہوگا پاگل ہوئی وہ چھتنا سارا موڑ گھرار دیتی ہوں ہائے ہائے چونگنا جی آپ اس کی باتیں ماں سنیے آپ کے چلن کا تو میں کیا کہوں ہائی ہائی ہار فیلم میں ایک ہی طرح کا چلن ہوتا ہے سنسکاری لڑکی کا بٹو سونے ان سے شادی کر لے ہائیو ربا کتنا اچھا ماحول پڑے گا چاام کو آرتی کے بعد ممی جی بھی پیک بنائیں گی اور کنگڑا پا بی بی مجھے آپ کو بتانا ہے کہ بات پیک تکی سیمیت نہیں رہ گی آپ کو بتانا ہے میرا کبوت بی بن جاتی ہوں اور یہ صبح اگر میرے کو اٹیک بڑا دھماگی تو میں بھی چاہ میں زہر بھی ملاتی ہوں میں آپ کو بات کہنی جاؤں گا آپ نے میرے مو کی بات چھن لی I love زہر والی چائے اور آپ کو پاپی بنانے کے لیے ہمیں سب منجور ہے ہم کون سا پوتوں سے کام ہیں جب ہمیں چوڑلوں سے ڈرنی لگتا تو بھوتوں سے کیوں لگتا ہاں ہاں نمت تیرے ہوا ہاں تم کچھ سمیں کے لیے ہمیں اکیلا چھوڑ دوگی جرور ہاں کتنی سندر جوڑی ہے اسے بھی مجھے گوبر کے اپلے بنانے ہیں اچھے سنو مجھے اچھے لگتا اوہ میں کوف سے نہیں بنا رہی گوبر کے اپلے بنا رہی ہوں اسے بھی تھوڑی دیر کے لیے مجھے پھر کوئے پہ جانا ہے چانس مارنے کے لیے پانی پارنے کے بہانے آئی وہ اکٹو بارے چھے جاؤ مردہ جیسے کی کنگا نے بتایا کہ وہ ہمچل سے بلاؤں کرتی ہیں ہمچل اتنی خوبصورت جگہ ہے ایک چیز مجھے آپ بتائیے اس کے پیچھے راز کیا ہے کہ آپ کے سر یہ ساری گرم تاثیر والی چیزیں ہمچل میں کی ہوتی ہیں میں بلک ایسے جھنم لے یہ کچھ خاص کچھ ہے پہاں کی دینہ آپ کے شکل بہت پہاڑی آپ کہاں سے ہیں آپ کیا 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 ہے میرے تیڑے مڈے رسطے نیزرائیا دیر کیسے ایسے میرے تیڑا میں پہلی لڑکی جس نے یہاں پہ آ کے تجھے بھائیہ نہیں کھا یہ پہلی لڑکی ہے یک پہلی لڑکی ہے آپ کے ساتھ ایسے آپ کے ساتھ ایسے کرتے ہیں نہیں 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 ایسے بھیجانا کہتے ہیں پہار سے مجھے گئی کیا ہے میں اسے تلیری بیا نیا دیا تو کیا ہے میرا ہے اے جانبی تعلیم کی گار ب musst میں کیا بول دا ہوں تم دونوں میں سے کانگنا کونے تھے بابا چیز کام کیاばい کیا بننے گوبرا ہیے میں کانگنا کو Wirدرoires اتنے کیا اچھا یہ کانگنا آگیا ہے میں سوچا ہی در سونے کا کانگنا یہ ملائی کی کانگنا آگیا ہے �도 شبتبی کہ ہے اسو six man ایک کو میری شٹ پرنگا کھوم رہا ہے تاری ہمت کیسے ہوئی میں ہمان کے ساتھ باتمیسی کرنگی باتمیسی؟ آپ کو کچھ پتہ بھی ہے ایسے دن کے پاس ہوتے نہیں فیلمیں دیکھنے کے لیے میں نے ان کی ساری فیلمیں دیکھی ہیں گینگسٹر شوٹ آؤٹ آڈ وڈالا فیشن انہیں ساری فیلموں میں نا گنڈے ٹائپ لڈکوں سے پیار رہتا ہے تو میں نے کہا آئیا تھا پھر گنڈے ٹائپ لڈکوں سے پیار رہتا ہے برتن مانجنے والے ٹائپ لڈکوں سے نہیں یہ کہ ہم کام کرتے ہیں یہ یہ میرے ساگے نوکر ہیں اے خالے کنڈے ٹائم بھی بیش کرنے گا چلا ہم کھندالا چلتے ہیں وہاں جاکر چکی ویکی کھائیں کیونکہ بیر پینے کے پاسے دو ہے ایسے میرے ایک انکل ہے جن کو مجھے ہمیشہ انفارم کرنا پڑتا ہے جب بھی میں کسی گنڈے کے ساتھ باہر جاتی ہوں ہی کہ تو کھرو بے اوٹھا نم ہے کمیشنر آف پولیس بھلن کھائے گا دیدھی آپ چائے پیں گے چھے کافی آگے دے بت میں چکروں بے چائے شکر کتنی جب ہے ہی نہیں شکر تو کتنی کیا مطلب ہوگا بھول میٹی تو کاری پڑتی ہے کی نہیں مطمیز آدمی کنگنا فلم میں ہم نے سنا ہے کہ آپ کو ایک سولہ سترہ سال کے لڑکے سے پیار ہو جاتا ہے ایسا کیوں بائیس کے اوپر والے مر گئے ہیں اے اتنا چھوٹا تچام توڑ لیا آپ نے بھولا بھولا اے ایک چلی ایک چلی لڑکے کو توایف سے پیار ہو جاتا ہے اور جتنے لڑکے بائیس سے اوپر ہوتے ہیں وہ تو بہت شامح ہوتے ہیں چھوٹے اور بھولے لڑکے ہوتے ہیں جو کسی توایف سے پیار کر سکتے اس سے شادی کرنا چھاتے ہیں اور باکی تو بہت سمارٹ ہے وائیف بیچاری کو پتا نہیں بڑے خونٹو والی کو کہاں چھپایا ہوا ہے آن تکاییے تیری لے لے چلے بات بابا جی کا ٹھولو میرا تام بنتا نہیں کتنی بار کہا اچھی ہرن ہے تو اچھے کوٹ پینٹ پینن کیا پانوالے لگ رہے تم لوگ سارے خیر خیر میری میکزین کی انٹرویو کے لیے آج کانگنا آئی ہے تو مجھے دل سے بہت خوشی ہے اور کانگنا آپ کہیں نا کہیں پہ تو ہمیں لائک کرتی ہیں ہمیں پتا ہے یہ تو شہر سے اتنی دور گام میں کون آتا ہے پرموشن کرنے کے لیے لیکن ہمارا گھر جل گیا ہمیں کوئی پرواہ نہیں پانی جب تک لوگ ہمیں پیار کرتے ہیں کوئی آگ ہمیں روک نہیں سکتی اور آج تو ہمارے دلوں میں آگ لگی ہوئی ہے مجھے چاہے آپ کہیں بھی ہو ہم کہاں کہاں سے آتے ہیں آپ کے لیے لوگیو ٹو کانگنا خیر کانگنا میری بات الگ ہے میں تو چلو خیر آپ سے سچا پیار کرتا ہوں یہاں پہ بہت سارے آپ کے فینز ہیں سچا پیار کرنے والا کوئی اٹھا دم میں باہر نکلوا دوں گا جو آپ سے باتیں کرنا چاہتے ہیں آپ کی فلم کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں آپ کے بارے میں چاننا چاہتے ہیں تو ایک اکر کے بڑے ہی عدب سے پیش آئیے گا خاص طور پر لڑکوں کو بول رہا ہوں اور جو بالرنگا کے بیٹھیں ان کو تو خاص طور پر بول رہا ہوں میری جیسی ٹی شٹ پہنے کے کپی شٹ میں ہی بن جاؤ گے جی کانگنا کے فینز جو کانگنا سے بات کرنا چاہتے ہیں جی سب سے پہلے کون بات کر رہا ہے جی بھاری بھرکم جی شردینو لال جی ہی کپل ہی کانگنا میں ہائے ہائے میڈم آپ کو دیکھ کے ہمیشہ ایسا لگتا ہے کہ آپ اتنے گوری ہیں ہوں جہاں سے میں آتی ہوں وہاں پر سبھی لڑکیاں گوری ہیں کوئی ملے گی آپ کو جس کا رنگ تھوڑا سا ساملا ہو کیونکہ وہاں برف پڑتی ہے ملے گی کانگنا چاہتے ہیں ایک بات بنایئے یہ جو آپ نے ساڑی کا کرتا بنوایا ہے وہ تو چلو ٹھیک ہے لیکن آپ کانگنا کے اتنے فہن ہے کہ جلدی جلدی میں گردن گھری بھولا ہے کیا نام ہے بردر آپ کا جیتو بجاز 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 سب دن میں کتنی بار بریک فاست اور کتنی بار لنچ دن میں ٹین بار ہوتا ہے ٹین بار بریک فاست اور لنچ لنچ دو بار ہوتا ہے اور دینر دینر بل دائیٹنگ پہ رہتے ہیں رات کو نہیں کھاتے ہیں یہ بہانہ ہے ڈائیٹنگ پہ نہیں رہتے ہیں باتروم میں رہتے رات کو ٹین بار ہوتا ہے بجار صاحب شادی ہوئی آپ کی ہاں ہو گئی دو سال ہو گئی دو سال ہو گئی ہے کنگنا گوری لگ رہی ہے بابی آئی ساتھ میں گئی نہیں بابی کو نہیں لے گیا ابھی کنگنا پوچھ رہے کیسے گوری کیسے بابی کی گوری نہیں ہے ہاں گوری ہے ان کو کبھی پوچھا وہ کیوں گوری ہے نہیں وہ بھی جونی ہو گئی ہے جون بابی پورانی ہو گئی ہے لیکن آپ کو ایک بات کہنے چاہوں گا آپ you are still looking like tom cruise ڈانکیو بجار صاحب ڈانکیو 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 خانے ہلو ایسے ہائے وشنی کر رہے ہیں ایسا رہے ہلو بیچ رہے ہیں ہالو لوگی ہالو لوگی آپ لوگی جی جی رہی زی کیا پوچھنا چاہتے ہیں کنگنا سے مم سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں مم سے مم آپ اتی خوبصورت ہے پھر بھی آپ سنگل کیوں ہیں میں نے کہا تھا مم سے سوال کریے گا میرا ذکر نہ ہونے پاہ لیکن آپ یہ شادی ہے اس کی شادی ہو گئی ہے یہ بھی شادی چودا ہے وہ بھی شادی چودا ہے سب کی شادی ہو گئی ہے میں سنگل ہوں یہ رئیس خان دکھ رہے ہیں اس کی ایسی جگہ پہ کاتو بیچ نہ پای چھے میں جی رئیس جی میں میں ایک شیر کہنا چاہوں گا آپ کے لئے شما بچھ کر بھی جل سکتی ہے کشتی اہلِ توفہ سے نکل سکتی ہے مایوس نہ کرو اپنے ارادوں کو قسمت کسی بھی وقت بدل سکتی ہے اور شریاں میں خوبصورت ہرین کے اوپر لائن مارنے کے اروب میں پولیس آپ کو کبھی پکڑ سکتی ہے یار کا قیام دیکھیں اپریس تو کر دیا انہوں نے جل رہے ہیں جی مہم کریکٹ کریکٹ آپ کی فیوریٹ ہرین یہاں پہ کھڑی ہیں آپ کی کوئی فرمائش کوئی آپ مہم کے ساتھ ایک ڈانس ہو جائے مہم کے ساتھ ڈانس کرنا جی آجاو ڈیڑھ پٹ دور رہنا کم سے کم جی سر زیہ رایس اور بکری کے زور دہ دانس کی لیتالیا رایس 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 جو زیہ شاہ 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 ہمارے دوست اور کئی ہمارے دوست آیا جی جی آرے واہ مائکی تو ویٹ کر لو اتنی جوانی اوبل اوبل کے باہر آرہی آئے کابل جی آئے سر آئے ماہم میں مہم کے لیے گانا گانا چاہوں گا آرے واہ کیا بات ہے جنور سر شروع کرتوں سر فڈکاو فڈکاو آنی سر آہ یار کچھ بول نہیں رہے ہوں مجھے اسے ہی بول دیا شروع کر دیا ان سے دیکھیں ہمارے درشک جو یہ کہتے ہیں کہ میں درشکوں کا مزاگ درشک خود چاہتے ہیں کیا نام ہے سر جی آپ کا چندو رام نانی چندو رام نانی ہاں جی چندو رام تو ٹھیک ہے نانی کا نام کیوں لے رہے ہیں میں مہم کے لیے گانا گانا چاہوں گا مجھے بتا اور میرے لیے تھوڑی نہ کہیں گے آپ ہندوستان میں آج بھی ایسے مرد موجود ہیں جو اپ کی وائف کی پریزنس میں شریام فلٹ کر رہے ہیں پیان سے دیکھیں یاد میں حسن پہاڑوں کا اپنا ہل سٹیشن ساتھ میں ہوتے ہوئے بھی دوسری جگہ جادہ پہاڑ میں جارہے ہیں ہاں جگہ جگہ سب جن سے کوسشن کرتے ہیں لیکن میری وائپ آپ سے کوسشن کرنا جاتی ہے میرے سے؟ ہاں جی سر جی جی ہاں کپل آپ این بائی سال پیچھے ہو گئے آپ این بائی سال پیچھے ہو گئے ہاں کیونکہ اگر بائی سال پہلے آپ مجھے ملتے تا تو میں آپ سے ہی شادي کرنے والی تھی چندو جی چندو جی دلدو اور کوئی ہمارے دوست وہ کانگان سے دل کی بات کرنا چاہتے ہیں جی ہلو سر ہلو جی کیسے آپ کپل سر مجھے معلوم پڑا ہے کہ صدو سر بہت ہی نوٹی ہے لڑکوں کے معاملے میں یہ آج آج ضرور صدا رومانٹک ہوئے نوٹی نہیں ہے رومانٹک ٹھیک ہے تو سر میں چاہتی ہوں سر کا اور مہم کا دانس ہو جائے ساڈی گلی آیا کرو پلیس سر لڑکیاں بہت دیکھی ہیں خوبصورت دیکھی ہیں لیکن یہ انٹرنیشنل بھوٹی انٹرنیشنل بھوٹی انٹرنیشنل گوڑ بلیس وی اللہ ویڈی بیس آج سے بہت سال پہلے بھارت میں مغل آئے تھے انہوں نے پنجاب لوٹا تھا اس کے بعد آج دوبارہ پنجاب لوٹا ہے اس دوبارہ پنجاب لوٹا ہے اس دوبارہ پنجاب لوٹ لیا ایک بار سدو باجی اور کنگنا کے لیے زور دار کالیا آج تک باجی نے کسی کے لیے ڈانس نہیں کیا آج تو مطلب اندر سے نکل رہا ہے مراجیے اپنی سیٹ کو تم لوگوں کے خلاف نہ میں پولیس کمپلینٹ کر دوں گا تم لوگ وہاں تو میرے گھر میں گھر بھی آتے تھے ابھی گامتاک آگے گی تم توڑوں جیو سمی صرف آپ کے آپ کے اس سے گھر نہیں جلا سمجھے ہمارا بھی تو اس جلا ہے یہ تو ایسی بات کرنے چیس ان کے اس سے گھر جلا ہمارا بچ کیا سارا گھر جلا ہے نا سارا ہی جیو دو گھر کے بسم ہو گیا یہ ہنولولوالے کپڑے کہاں سے پہنکے آگے آپ لوگ ہیں ہیں اور اورنج آپ کے لئے پہن کر آئے ہیں اiskنا امپریس ہونے کی ضرورت ہم ان کے لئے پہن کر آئے ہیں اور ان کے پہن کر آئے ہیں مطلب پیچ کا تنگ لگاو ہے نا ایک ہے کہ ان کے لئے پہن لیا سارے کپڑے میں نکال کے پہن لیا ایسے تینٹ میں سے کپڑے چُرائے آپ نے آپ نے کنگنا کے پہن لیا اس نے تینٹی پہن لیا پورا میں نے کہا تھا نا تو مت پہن لگی تو معنی نہیں پھر انسلٹ ہوگی تیری میٹ تمہارا بھٹنوں تک جا رہا ہے ایسے 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 لگتے لوگ ایسے ہوتے ہیں ان کی پروبلمز ہی ختم نہیں ہوتے ٹھیک آپ کو اچھی لگی آپ کو اچھی لگی آپ کو اچھی لگی آجو تینکیو سو مچ ٹھیک لڑکی ایسے ہی ہوتے ہیں لڑکی ہوتے ہی ہوتے ہیں ہم سے لڑکی سب لوگ ایسے ہی کہتے ہیں کہ جو بھی من میں آتا ہے وہی پہنتی ہے وہی سب کچھ کرتی ہے ہمیں تو کچھ پڑتی ہے ہم لڑکیوں نے کچھ پڑتی ہے مجھے مجھے زیادہ دلے مت ملو اندر لڑکا ہی ہے ایسے کچھ نہیں ہے تم لوگ تو بہت فرود ہو یہامنے ایسے کچھ نہیں ہے کیا کرے بجٹ کے حساب سے جیسا ہم نے مینج کر لے مینے نا میرے کو آپ سے ملکے بہت جوڑا خوشی ہو رہی ہے اور میرا من کر رہے گی نا میں کچھ گدہ ویدہ کر لوں کی طرح جوڑا میرا من مطلب کابو میں نہیں ہو رہا ہے کرو نا دیدی کرو کرو ٹھیک ہے باری ورسی کھٹنگے آسی باری ورسی کھٹنگے آسی چھوڑی کر کے میں آن دیکھ چھوڑے چھوڑی دیدی چھوڑوں کا ریٹ باتا ہے ہم لوگ کھٹ سکتے ہیں گیا کوڑھی گاں جانبی دونگو ایکس کوڑا نہیں بھی کے کوڑھی واوی What a number يا آپ کا شوش جبوب لگے Thank you ابھی ایک چیز اور ہے ماری مان میں اکر جیادا نہیں ہو جائے تو خوڑا دو ای چیز سوڑا دو خوڑکا دو بے کے پچھے خوڑا دو انگر خوڑکا ہے یہ بڑے فیوریٹ ہے انگی ٹھوکو ٹھوکو تالی ٹھوکو ہر افتے نا یہ ڈرائیور کو ناکری چھے نکال لیتے ہیں اور ان کو پتہ نہیں ہے خود کو کیونکو اس کو کہتے ہیں ٹھوکو 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 وہ ٹھوک دیتا ہے اس نے اس کی کوئی گلٹی نہیں ہے آپ کا یہ ہے اس نے کہا ٹھوکو ٹھوکو آپ پتہ بھی ڈانس کر رہے تھے نا میرے کو وہ ہی آدھارا تھا آپ ڈانس بیاسے کر رہے تھے ٹھوکو 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 گتھی پلک تمہارا ختم ہو گیا پی نہیں ایک مرے مجھ آپ سے ذرا صلاح چاہیے تھی مطلب میں بھی اب سوچ نہیں ہو تھوڑی پتلی ہو جاؤں سوچو سوچنے میں کہا جاتا سوچتے رو آپ میں ہونا چاہتی ہوں لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ پتلا ہونے سے آپ کے کچھ لڑکوں کے بہت ملے گا یا کچھ ہوگا لڑکے تو کمینے ہوتے ہیں وہ تو کسی پر بھی سیٹی ماتتے ہیں لڑکوں کا کچھ نہیں ہے لڑکے تو بس وق اپنی صدار لو چلو وق سکھاتے ہیں ایک سڑک چھاپ نڑکا یہاں بیٹھا ہے اور آپ کو گزرنا ہے آپ کو اس سے کمنٹ چاہیے ٹھیک ہے یہاں پا رہے ہیں سرجیاں اٹھا کے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں نے کہا ٹھیک ہے دیان سے نیچے بکری نے گھبر کیا ہوا جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں نے کہا ٹھیک ہے بکری نے یہاں گھبر نہیں کیا جی آپ نے کر دیا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے گتھی پلک میں ہم اپیسوڈکی میں صاری ڈانس ہ delegate خراب ہے؟ در جلا ہوئے اتنی دور گام میں ہے تم لوگ کیوں تنگ کر رہے ہیں؟ جاہو نا پلیس جائیں گے لیکن تھوڑا تھا ڈانس وانس ہو جائے اگر جاتے ہوئے جاتے جاتے ہوئی اپیسوڈ کے اینڈ میں سارے ڈانس تو ہوتا ہی ہے